اقلین والفریقین من غربین ومن رجلین هو الحبیب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مختلفین وقولهم من رسول اللہ ملتمسن غرفا من البحر او نشخا من الديمین جا اکرم الخلق مالی من انوذ به سباک عین لحلول الحادث العممین مولای صلی و صلی دائمًا ابداً علا حبیب کا خیل الخلق کلے بالز حمد و صلات قابل صدح درام ساکھیل کرام اللہ تعالیٰ کا بے امتحا فضل حسان جس کی توفیق سے ایک دفع پھر اس پر میں ایک ایسی پاکیزہ روح پرور مجلس پاک میں شریک ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنا ذکر خیر ہو رہا ہے اس کے پیارے حبیب سرور کائنات رسالت محاب صاحبی لولاد احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ سونت اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور اللہ کے نیک اور صالح اور محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ سعادت ہمیشہ اس گل کے مکینوں کے حصے میں آتی ہے کہ نبی کا ملاد ہوں تو یہاں میں فرسجدی ہے اور آج مہرم الحرام کی دس کی شب ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ نوازِ بصور جگر گوش ہے بطول امامِ عالی مقام امامِ حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے اسی حوالے سے بہترین جنات تاج بھٹی صاحب کے اس دھر میں ذکرِ حسین کی محفر سجی ہوئی ہے مشکور ہیں ہمیشہ کدرہ جنید بھٹی صاحب کے ان کے تمام بھائیوں کے کہ جہاں وہ دیگر نہمانوں کو یاد فرماتے ہیں مجھ جیسے برک پر بندے حقیب کو بھی یاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سجانہ قبول فرمائے ہم سب کا آنا قبول فرمائے صاحب کے بہتر ہم بس ایک بات میں اتنی سی کرنے لگا ہوں الحمدللہ ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں اور نبی کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہیں جس شہ سے میرے نبی کو نسبت ہو جائے رہے ہیں اس کا احترام کرنا نبی کے غلال کے لئے ضروری ہے میرے نبی اگر پہاڑ کو دیکھیں اور فرمائیں کہ اے تو یہ اہد کا پہاڑ لیکن یہ پہاڑ کو ہوت کا ہے پتھر کا بنا ہوا بٹی کا بنا ہوا لیکن یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اگر پہاڑ ہو نبی سے محبت کرے نبی مجھ سے محبت کرے تو ہم اس پہاڑ سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن جن اس حسین کے بارے میں حسین کے بارے میں میرے نبی رب کی باردہ میں دعا کرے مولا میں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں اور جو جو ان سے محبت کرے تو اس نے بھی محبت کر الحمدللہ محبت کی نشانی یہ ہے من احب شیئن فاق سارا ذکرہ جن لیل یہ جس جن میں محبت ہوتی ہے اس کا ذکر قصر کے ساتھ زبان پہ ہوتا ہے یہ اہلِ علم کا قول ہے کہ جس کے لیے دل میں محبت ہو بندہ اکثر اس کی بات کرتا ہی رہتا ہے اور ذکرِ حسین کی محفل بھی دلیل ہے کہ سب کے دلوں میں حسین کی محبت ہے اللہ دبارہ و تعالیٰ قبول فرمائے آئیے دلاوت قرآن پاک سے آج کس محفل کا آغاز کرتے ہیں اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کوئی نمبر پہ بیٹھ کے کوئی مسلح پہ بیٹھ کے کوئی گھر میں بیٹھ کے سکون اور اتبینان کے ساتھ جو آج قرآن پاک کی دلاوت کرتا ہے یہ صدقہ ہے اس دلاوت کا جو نوازِ غصول نے دشتِ کروانا میں اس انداز میں دلاوت کی کہ دھڑے الادہ ہے سر الادہ ہے پھر بھی قرآن کی دلاوت ہو رہی ہے تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کاری کے ہنٹوں پر قرآن بھی حزیر ہے آج کی شام ہم نے کر دی ہے امام حزیر کے نام دلاوت قرآن پاک سے آج کس محفل کا آغاز کرتے ہیں اور یہ بھی گھر والوں کی خوش نصیبی ہے جن کا یہ ایک بچہ جو خوبصورت قرآن پاک کی دلاوت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کرم کیا ہوا ہے قرآن پاک کی دلاوت میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں آج اللہ سے ناب فخر و سعادات عزت ماب محترم جناب پیل سید عطاف حسین شاہ صاحب قازمی عالم اسلام کے عظیم صدحہ آپ رونہ کے بزن ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی فخر و سعادات عزت ماب محترم جناب سید عزر حسین شاہ صاحب قازمی آپ تشریف لائے میں بھٹی صاحب کی جانب سے آنے والے محزوز بہمانوں کو خوش حامدیت کہتا ہوں اللہ سب کا آنہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ترخواست مزار ہوں علی شہر سے قرآن پاک کی دلاوت سے آج کی سنورانی میں فرق آماز فرمائیں گے مہدران جناب علی شہر اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِي يُوَسْلِسُ فِي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْمُنَاسِ مَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِينَ ماشاءاللہ ایک دفعہ بچے کے لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز میں انداز میں اس کی شوق میں سوق میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ سب محفلِ ذکرِ حسین سے یہ بھی پیسٹ دے کے جائیں اور میں ہمیشہ دنیا پھر میں جب بھی میری باری آتی ہے تو یہ پیغام میں دیتا ہوں کہ حسین نے دشتِ قرملا سے ہم سب کو یہی بیغام دیا ہے یہ مدیحان کتنا کڑا کیوں نہ ہو منظر کتری دشوار گزار کیوں نہ ہو نہ قرآن چھوڑنا ہے نہ نماز چھوڑنا ہے یہ حسین کا بیغام ہے اللہ ہم سب کو اس نور کی توفیق عطا فرمائے سامنے والترم شاہ صاحب نے کسی اور بیف میں بھی حادری پیش کرنی ہے میں درخواست گزار ہوں آپ کے ساتھ تشریف لائے ان کا صنعہ آباندرم جنہا محمد فیصل آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ اپنی مختصر سی آدھری بارکار بارکار ایمان امامی علی مقام میں پیش کریں گے اگر آپ تھوڑا سا سبحاندرلہی کہتے ہیں تو ادھرہ چاہدنے کا تھوڑا قریب قریب ہو جائے بس ہمیں اتنے کہتا ہے نہیں دوچ بیٹھے میں تھوڑا چھڑکے بیٹھ جائیں اور ایک دفعہ نارے کا جواب دیکھیں نارے تقبیر نارے رسالت نارے حیدری شہدائی کربرا زندہ بات مقت آزری کے طور پر دو سے چار اشار پڑھنے ہیں نفتازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر سید دلتاق شاہدائی صاحب آپ کے دکھے ہوئی کلام میں سید کلام کی چند اشار محبت کے ساتھ دلتاق پڑھو صلی اللہ علیہ کا یار رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حَبِیبِ اللہ آبی پڑھیں صلی اللہ حُمْ عَلَيْكَ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حَبِیبِ اللہ آآؑ ہم ہیں التجاوالے ہم ہیں التجاوالے ہم ہیں التجاوالے آپ ہیں عَلَيْكَ 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 حِمْ حُمْ عَلَيْكَ 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 حُمْ حُمْ خُمْ حُمْ حبیب اٹھائے نہ تھے ہاتھ اتجا کے لیے حبیب اٹھائے نہ تھے ہاتھ اتجا کے لیے ادھر سے دستے کرم پڑ گیا عطا کے لیے آپ ہیں عطا والے آپ بھی کہہ دے ہم ہیں التجا والے چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے ہم ہیں مصطفیٰ والے سید البرام والے آپ بھی کہہ دے سید البرام والے شاہد و سرا والے ہم ہیں التجا والے میں مریض تیبا ہوں مجھے اس گلی میں لے جاؤ 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 مجھے اس گل speed میں لے جاؤ مجھے اس گلی میں لے جاؤ جاؤ ؟ ہم ناما ہے نبی اپنا اور ہم ہے کربلا والے ہم ہے التجاب والے مال و ذرکیت التاب کچھ نہیں ہمیں پروا مال و ذرکیت التاب کچھ نہیں ہمیں پروا بس جان بھی لٹاتے ہیں جان بھی لٹاتے ہیں ہم ہے آدمی وفا والے ہم ہے التجاب والے تجلیف لائے مہترم جناب شوکر من بول آبان صاحب آپ تجلیف لائے بہترم جناب کچھ زبیر جشنی صاحب آپ تجلیف لائے آنے والے مزمانوں کو بزمانوں کی جانب سے خوش حمدیت کہتا ہوں اللہ سب کا آنہ اپنی بالدار میں قبول فرمائے اور ہمیشہ کی طرح بٹی صاحب اپنے بزرگوں کے حسان سواب کیجئے مہترم جناب تاج بٹی صاحب کے وانت اکرامی کنیت بٹی صاحب کے دادا جان قربان حسین مرہوم تازیم اختر مرہومہ سبیدار محمد یاسین مرہوم چودری محمد اختر مرہوم چیرمین محمد ریاض بٹی مرہوم سید آل عبران مرہوم ہمیشہ جو ہے جس گھر میں ہم مفل ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ شاہی تشریف لائے کرتے تھے آج وہ ہم میں نہیں ہیں مہترم جناب ملک سمان شفیق سبحان شفیق مرہوم ان جتنے بھی یہ دوست اخباب ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے اس گاؤں کے جتنے بھی ایمان والے دنیا سے چلے گئے اللہ دبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے محبوبوں کو صدقہ اور سب کی مغفرت فرمائے جنت میں عالی مقام ادا فرمائے اور ان کے نرجات میں بلدی اغسل فرمائے مجید شیمہ صاحب وہ بھی دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے سامنے محبوب کے رسول ایمان کی دلیل ہے ترکہ سکتے آپ سبحان اللہ بس میں شاہدی کو بلانے لگا وہ بے شک یہ تھوڑی لائٹیں کم کرتے ہیں تاکہ سانسل سم جلتا رہے ایمان انسان کے لیے شان ورنہ سارے کا سارا نقصہ اور ایمان کی دلیل محبت رسول ہے اور محبت رسول کی دلیل محبت آل رسول ہے محبت رسول کی دلیل محبت آل رسول ہے میرے آقا قریب فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ ایمان کی حالت میں اسے موت آئے جو چاہتا ہے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے اسے چاہیے کہ میری آل کی محبت اپنے دل میں بسائے جس کے دل میں نبی کی آل کی محبت ہوگی اس کے لیے سب سے بڑا اعلام یہ ہے کہ جب بھی دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا اور الحمدللہ جس کے دل میں نبی کی آل کی محبت ہے وہ ایسی محفل میں آتا بھی ہے اور کچھ بھی ہوتا ہے نبی کی آل کا ذکر سن کے اب میں چاہتا ہوں مانتے تو ہم سب کو یہ الحمدللہ سب سے پیار کرنے والے لیکن آج کا دن شہ دلگیر کا دن ہے لوگوں اکبر و اصہر پیشیر کا دن ہے لوگوں مظہر آیائی تطہیر کا دن ہے لوگوں آج کا دن میرے شبیر کا دن ہے لوگوں کون شبیر وہی برتر و بالا شبیر کون شبیر وہی سب سے لرالا شبیر کون شبیر وہی گیسوں و بالا شبیر کون شبیر وہی ناز کا بالا شبیر کون شپیر کئی دن کا وہ پیاسا شپیر کون شپیر محمد کا نواسا شپیر کوئی پیدا نہ ہوا عامیتی اس کے سا کسی سینے میں نہیں عظم و یقین اس کے سا سجدہ کر پائی کہاں کوئی چمی اس کے سا ساری دنیا میں نہیں کوئی حسی اس کے سا وہ جو آگوش اس حالت میں پھلا پھولا ہے اس کو بھولے گئے آدم نہ کبھی پھولا ہے بیکسوں اور قریبوں کا سہارا وہ حسین ظالموں کے جو مقابل تھا صف آراب حسین حضرت فادمہ کے عزم کا تارا وہ حسین ہے محمد کو دن و جان سے پیارا وہ حسین اس کو گلزار رسادت کی قلی کہتے ہیں ہم عقیدت سے حسین ابن عمی کہتے ہیں سرز زینب نے جو سرچوم کے باقی دستار سرکے ہونے کو مدینے سے چلی پا دے وہار مصطفہ نے یہ عدا دیکھ کے جو میں مخصار پن سون کرچو ہوا تندل حیدر پہ سوار شور اتھا کی گھنے بارے بدول آتا ہے پرہبا کس جان سے ابن رسول آتا ہے پرہبا کس جان سے ابن رسول آتا ہے پیغمبری کو بازو حیدر پہ ناد ہے حیدر کو خون سکھ کے بیاندر پہ ناد ہے زینب کو چھڑتے دلے اکبر پہ ناد ہے اکبر کو بے زبانی اصغر پہ ناد ہے جبریل ہے مصار نگار پتول پر نازا ہے چرچرخ چھڑتے آنے رسول پر کربدا تک ہی کہاں شان و وجاہت دے گی دونوں آدم نے تیرا نام بڑا پاک بڑی لوگ دیکھیں گے یہ عزاز تیرا حشر نے دی اے وڈی ابن وڈی جان عدی صفت نبی چھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا پخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانہ تیرا چھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا پخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانہ تیرا اور اب اگر کوشش کرو میرے ساتھ ایک نعرہ لگا دو اور یہ نعرہ جس وقت تک میری نیٹی ہے انشاءاللہ چلتا رہے گا کہ افضل ہنکن جہاں میں کرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانہ کوئی کہہ سکتا ہے تو انتفہ تھوڑا سا اونچہ کہہ دے آوات آ جائے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھائے حسین کی صدا لگائے اللہ کیامت کے دنوں سے حسین کا سنگی بنائے جو حسین کا سنگی ہوگا سیدھا جنتی ہوگا مضربوں کو معافی ہے جوان جو انہیں ایک نفہ ہاتھ اگر اٹھ جائیں تو بڑی اچھی بات ہو جائے انہیں ایک نفہ زبان کے ساتھ تھوڑا سا کہتے ہیں اچھی آبات میں حسین کا افضل ہے کن جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانہ حسین کا نتھی ایک پن کی حکومت جزید کی صدیہ حسین کی ہے زبانہ حسین کا مکہ حسین کا ہے بدینہ حسین کا یہ ساری کائنات ہے زینہ حسین کا مرک آپ ہو چکی ہے کشتی جزید کی اب بھی رواں دواں ہے صفینہ حسین کا آنکھوں میں جاگتا ہے صدا کم حسین کا سینے میں میرے دم ہے ہر دم حسین کا بٹی میں مل گئے ہیں اراد جزید کے نہرا رہا ہے آج بھی پرچن محسین کا افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ محسین سانا خان تشریف فرما ہے لیکن شاہ جی کی مصروفیت ہمیں پتا ہے آگے آپ نے کسی اوٹے کو بھی حادی پیش کرنی ہے اس لیے میں درخواست گزار ہوں اور ہمیشہ ہماری عقیدتیں آپ کے ساتھ کہ آپ کہتے بھی بڑا خوب ہیں اور پڑھتے بھی بڑا خوب ہیں نہ کو بھی ہیں نہ کون الحمدللہ اللہ نے بڑی توقیر سے نوازہ ہے اور آپ کو کسی انداز میں بلاتا ہوں کہ شائر رسول بھی ہیں آل رسول بھی ہیں رسول کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں بہتر اندناب صحیح کے علقاء حسین شاہ صاحب کازم آپ تشریف بلاتے ہیں اور اپنی حاضری بارگاہی نسالت میں بارگاہ امامت میں دیش ورمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرم صاحب اینکرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر سال کی طرح ہمارے انتہائی موترب بھائی دوست جناب جنیر بھٹی صاحب ان کے اہلے خانہ ان کے بھائی اس شبِ آشور کو جو تاریخِ اسلام میں ایک بہت بڑی بہت بڑی رات ہے اور اس رات کے بعد جو صبح آئی دراصل وہ اسلام کی صبح ہے اگر اس صبحوں کو نواسہِ رسول شہادت کے جان نہ پیتے تو شاید آج ہمارے لبوں پہ رام رام ہوتا ہماری زبانوں پہ گلے مانا ہوتا یہ صدقہ ہے سب نواسہِ رسول کا بڑی خوبصورت بڑی باوکار یہ محفل سجی ہوئی ہے اور میں اپنے ٹوٹے پوٹے لفظ لے کے حاضر ہوں ہر دفعہ ہم نات بھی پڑھتے ہیں جنیر سب سال میں کئی محفلیں کرتے ہیں لیکن یہ جو رات ہے یہ رات خالصتاً یہ اہلِ بیعتِ اتحار کے ذکر کی رات ہے رسول اللہ کے بچوں کے ذکر کی رات ہے یہ وہ رات ہے جس کے بعد پھر کبھی وظہور کے بچوں کو اگلی رات نصیب نہ ہوئی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج انہی کا ذکر ہو اور ٹٹ کے ذکر کیا جائے میرے بعد عظر قاضمی صاحب ہیں عوان صاحب بیٹھے ہیں دیگر میرا مرفردار آئیے گلزمیر یہ بھی آپ کو سنائے گا میں چونکہ بہت ساری جبوں پر میں نے حاضری دینی ہے میں انتہائی ماظرت کے ساتھ تھوڑی دیر میں سناؤں گا دیکھ پر تازہ کلام آپ کو سناؤں گا اور مجھے حکم بھی دیا گیا کہ کچھ آج نئے چیزیں تو بدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی توجہ بھی میری طرف ہوگی تو انشاءاللہ بزا آئے گا جتنے لوگ بیٹھے ہیں شرمانہ نہیں عزت والے لوگوں کا کام ہے رسول اللہ پر ترجو سلام پڑھ سب شامل ہو جائیں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلْمُ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ شامل ہو جائیں سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وَسَلْمُ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ ہاں 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 کیا مجھے غم جو خفا ہے یہ زمانے والے کیا مجھے غم جو خفا ہے یہ زمانے والے پنجتن ہے میری دستی کو بچانے والے پنجتن ہے میری کشتی کو بچانے والے کبھی دیکھا نہ سنا کاریے قرآن ایسا چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے جن کی تہدیر کا دربان ہے جبریل امین ہم بھی الطاف اسی گھر کے ہیں کھانے والے پھڑیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وصل ملک یا حبیب اللہ بغیر کوئی وقت کا لمحہ ذائق ہوئے میں منکبت کی طرف آ رہا ہوں تازہ کلام میرے دل کی صدا جب ہم ان کے بولیں گے سارے سبحانت میرے دل کی صدا پنچ تل پنچ تل 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 دین حق کی بگا پنچ تل پنچ تل دین حق کی بگا پنچ تل پنچ تل خسن کی بگا پنچ تل پنچ تل پنچ تل خسن کی بگا پنچ تل پنچ تل پنچ تل سب کی دین حق پنچ تل پنچ تل سب کی دین حق پنچ تل پنچ تل پنچ تل کون روکے گا کون روکے گا اُل کون درے خود پر نعرہ ہے ہیدری کون روکے گا اُل کون درے خود پر جن کے لب پر رہا پنچ تل پنچ تل جن کے لب پر رہا پنچ تل پنچ تل یہ دیکھئے گا تاج ناروں کو خاطر میں لاتا نہیں تاج ناروں کو خاطر میں لاتا نہیں اے میرے پادشاہ پنچ تل پنچ تل اے میرے پادشاہ پنچ تل پنچ تل ایک شرط ہمیے گا پنچ تل پنچ تل کے فقیروں کو کیا چاہیے سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے لیکن جو یہاں بیٹھے ہیں پنچ تل پاک کی تحلیش کے فقیر انہیں کیا چاہیے پنچ تل کے فقیروں کو کیا چاہیے بس نجف بس نجف بس نجف بس نجف بس نجف خوند تل خوند تل ایک کلام میں آپ کو سناتا ہوں کسی مفتی سے میں واہنگ لینڈ میں تھا انٹرویو ہوا ایک چینل پر ایک مفتی صاحب سے پوچھا کیا حسین کا قاتل کون ہے کیا یزید ہے؟ بہت بڑے مفتی ہیں نام لینے کی ضرورتی نہیں ہم پاکوں کا نام لیں لیں اس بات محفظ میں کسی اور کا نام چلی نہیں سکتا تو انہوں نے کہا میری تحقید کے مطابق یزید جو ہے وہ ڈاریکٹ قاتل نہیں ہے حسین کا ہمارے بچے بچے سے بوچھے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ حسین کا قاتل کون ہے یزید ہے تو جب ایسے دور میں جب مفتیوں کی تحقیق اتنی پیچھے رہ جائے تو پھر علی کے بیٹوں کا یہ حق ہے کہ وہ یہ آپ کو کلام سنائیں میں آپ کو کلام سناتا ہوں بڑا خوبصورت کلام ہیں حضر شاہ صاحب میرا دل کر رہا ہے تھوڑے سے ڈیفرنٹ کلام آج میں آپ کو سنا ہوں لیکن آپ اس سے لطف اٹھا سکیں آئے قتل شبیر پہ انجانب بنے بیٹھے ہیں قتل شبیر پہ انجانب بنے بیٹھے ہیں قتل شبیر پہ قتل شبیر پہ انجانب بنے بیٹھے ہیں پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں نکتہِ با کبھی ادراک نہیں ہے جن کو آج وہ حافظِ قرآن بنے بیٹھے ہیں ایک شیر پیش کر رہا ہوں منقبت میں جنہیر صاحب کی فرمائش میں آخر میں پیش کروں گا لیکن در فاطمہ کی اس دیلیج کی بات کر رہا ہوں جس دیلیج کے بارے میں یہ شاعر نے کہا ہے جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں در زہرہ پہ وہ دربان پنے بیٹھے ہیں در زہرہ پہ وہ دربان پنے بیٹھے ہیں در زہرہ دشمنِ حیدرِ قرار کا جنت کی قدم دربان پنے بیٹھے ہیں دربان پنے بیٹھے ہیں پھر بلائے ہوئے مہمان پنے بیٹھے ہیں مہمان پنے بیٹھے ہیں اور بٹی صاحب جس شیر کے لیے میں نے اس منقبت کا آغاد دیا قدر بھائی وہ میں پیش کر دیا مہمان پنے بیٹھے ہیں جس دور میں لوگوں کو حسین کا قاتل نہ ملے مہمان پنے بیٹھے ہیں دربان پنے بیٹھے ہیں موسیقی 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 اس کا تظلیر میں نے دو کلام آپ کو نہیں سنانے ہیں صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا لوگ جو آج مسلمان بنے بیٹھے ہیں لوگ جو آج مسلمان بنے بیٹھے ہیں لوگ جو آج میں نے ایک بھر بھائی ایک منقبرت بکھی ہے بھر کی طرف کوئی انہیں تذکائیت نہیں رہی ہیں یہ تو دوستوں کی محبت ہوتی ہے وہ سنتے ہیں کلام فرمیشیں ہوتی ہیں ان کی لیکن یہ جو کلام میں آپ کو سنانے چلا ہوں اس کا ردیف ہے اللہ کے یہ کل ہی میں پڑے ہے حضر شاہ علیہ سے محفظ دے جب ہوتے ہیں کسی جگہ پہ ہمیں کٹے دیں اس کا ردیف ہے اللہ اور میں نامے سے کہتا ہوں اس ردیف کے ساتھ آپ نے پوری اردو عدب میں نہ کبھی کوئی منقبت سنی ہوگی اور نہ کبھی کوئی نات سنی ہوگی تو یہ پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میں نے اس لیے یہ کاغل کے برزے نکالے ہیں کہ میں آپ کو کوئی ایک نیا کلام سنا ہوں تو تبجھو ہے نا سب کی طرح محفظ سے کہیں سباناللہ یہ جو ہوا چل رہی ہے اگر یہ ہوا بند ہو جائے تو بس پھر سانس کی دوری تھرم ہو جاتی ہے بس یہ تھی میں میرے اس مطلعے کا اگر آپ سمجھیں گے اور وہ زندہ رہے کے دکھائیں تو بجھو پوری رکھ نہیں ہے آپ نے اگر کلام سننا ہے تو وہ زندہ رہے کے دکھائیں ذرا ہوا سے الگ وہ زندہ رہے یہ کلام ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو وہ زندہ وہ زندہ رہے کے دکھائیں جو جو کہہ رہے ہیں ہے کہ دین کربلا سے الگ جو کہہ رہے ہیں کہ دین کربلا سے الگ کربلا جو جو کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہہ دین سنیے گا سنیے گا ہوں زمانہ ہوں نہ تو ہوں میری پلا سے الگ زمانہ ہوں نہ تو ہوں میری پلا کربلا الگ نبی سے دین سے نبی سے دین سے وہ لوگ ہیں خدا سے الگ نبی سے دین سے وہ لوگ ہیں خدا سے الگ تھک کے بی تھے ہیں جو عالم مصطفی سے الگ تھک کے بی تھے ہیں جو عالم مصطفی سے الگ دیکھ 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 زبان کا شیئر ہے ہے دو جہان میں رسوا حسین کا تشمل مصطفی 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 سلا نہ نہ ان سے الگ ہے نہ یہ سلا سے الگ سلا نہ ان سے الگ ہے نہ یہ سلا سے الگ ہے بتایا ابن میں علی نے وہ لو ہم ہی تو ہیں کٹا کے سر کٹا کے سر کو بھی ہوتے نہیں خلا سے الگ کٹا کے سر کو بھی ہوتے نہیں خدا سے الگ ہے دو تین شیریز کیوں خلنے ہیں جناب فاطمہ زہرا علی حسین و حسن حسین و حسین دکھائے کو انہیں کر کے مصطفی سے الگ دکھائے کو انہیں کر کر کے مصطفی سے الگ دکھائے کو انہیں کر کر۔ کہ مصطفیٰ سے الگ ہے مغیر دوسرے کے ایک شیئر پر مدر صاحب تول سے رکھتا ہے نسبت خطا کی ابن خطا تول سے رکھتا ہے نسبت خطا کی ابن خطا ازر سے رکھا ہے رب نے ازر سے رکھا ہے رب نے یہ کھر خطا سے الگ ازر سے رکھا ہے میں مر بھی چاہاں تو ارطاف ہوا نہیں سکتا کبھی بھی پنجتنے پاک کی سنا سے الگ کبھی بھی پنجتنے پاک ایک منقبہ طور اور پھر آخری میں جناب بٹیسا پر میں پیش کروں گا کیونکہ ان سے وعدہ تھا کہ میں آج آپ کو نئے کلام ہی سارے سناوں گا تو ایک اور کلام کے چند اشار میں آپ کو سناتا ہوں تو وہ جو ہے سب کی طرح کہیں سبحان اللہ مہتصر ہے بولتے رہے ہیں خطوت بھیج کے کوفہ میں جو بھلائے گئے خطوت بھیج کے کوفہ میں جو بھلائے گئے خطوت بھیج کے کوفہ میں جو بھلائے گئے انہیں کے سر تھے وہ نیزوں پہ جو اٹھائے گئے انہیں کے سر تھے جو وہ نیزوں پہ جو اٹھائے گئے ہمیشہ زندہ رہے گا حسین کا کردار ہمیشہ زندہ رہے گا حسین کا کردار یزیدِ اسش جہاں میں ہزار آئے گئے یزیدِ اسش جہاں میں ہزار آئے گئے امام بولے کے آنا مدد کو اے سجاد اکیلے ہم سے پاک اکبر نہیں اٹھائے گئے اکیلے ہم سے پاک اکبر نہیں اٹھائے گئے اکیلے ہم سے پاک اکبر نہیں اٹھائے گئے ایک شہر دیکھئے گا یہ اس منقوت کا بڑا خوبصور شہر ہے سرِ حسین ہے نیزے پہ کا پتا ہے یزید سر کٹ کے نینے پہ پھر بھی جدیر پہ لرزا تاری ہے سر ہے حسین ہے نینے پہ کبتا ہے جدیر کیوں کہ مجھ سے آج بھی یہ سر نہیں چھکائے گئے کہ مجھ سے آج بھی یہ سر نہیں چھکائے گئے کہ مجھ سے آج بھی یہ سر نہیں چھکائے گئے انہی کے سر تھے جو نیلوں پہ جو اٹھائے گئے یہ شیر کے لیے میں نے یہ منقبت آپ کو سنائی ہے اگر شیر کا شہور رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ اسر حد اٹھائیں گے حسن حسین کو کوئی رستے میں جاتے ہوئے سرداری نہیں ملی تھی یہ روزہ اذر کے سردار تھے روزہ اذر کے سردار تھے اور اس کو شیر میں موضوع کرنا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے بڑا فار شیر دیکھئے گا خدا نے عالمِ ارواح میں چنا تھا انہیں خدا نے عالمِ ارواح میں چنا تھا انہیں کہ ایک دم نہیں سردار یہ بنائے گئے ایک دم نہیں سردار یہ بنائے گئے بڑے شیر نے اس کا پتہ ہے حسن حسین ہے ارطاق ایسے شہزادیں جن کے جور بھی چند سے ہیں مگائے گئے وقت تھوڑا ہے بلکل مجھے بھی آکر تقریباً تین محفلوں میں اور حاضری دینی ہیں آخری جنہ شاہ کی ایک فرمایش ہے اور بڑی فرمایش بڑی خوبصورت ہے یہ اس دہلیز کی منقبت ہے جس دہلیز پہ تین دن تک ملک الموت آنکے کھڑا رہا سجدہ فاطمہ تو زہرات کی دہلیز اجازت کے بغیر دہلیز فاطمہ عبور نہیں کر سکتا ملک الموت بھی تو یہ چند چھیر ہیں یہ میرا اور آپ ہم سب کا طالبہ ایک بڑی مشہور میری یہ منقبت ہے سجدہ فاطمہ تو زہرات کی ہماری ماں بینیں بھی سن رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ سجدہ کائنات کے صدقے سے ان کی جھوڑیوں کو بھی بھڑے سب شامل ہو جائیں اوج پر ستارہ ہے اوج پر ستارہ ہے ہم فاطمہ کے لوگ کر ہیں اوج پر ستارہ ہے ہم فاطمہ کے لوگ کر ہیں اوج پر ستارہ ہے ہم فاطمہ کے لوگ کر ہیں ہم فاطمہ کے لوگ کر ہیں اوج پر ستارہ ہے ہم فاطمہ کے لوگ کر ہیں اوج پر ستارہ ہے فاطمہ کے لوگ کر ہیں اوج پر ستارا ہے فاطمہ کے نوکر ہے بخت یوں سوارا ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں بخت یوں سوارا ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں بخت یوں سوارا ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں وہ کوئی صحابی ہو یا کتابی ہو کوئی وہ کوئی صحابی ہو یا کتابی ہو کوئی سب کا ایک نعرہ ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں سب کا ایک نعرہ ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں بولو فاطمہ کے نوکر ہیں پیار کرنے والے ہیں فاطمہ کے بچوں سے پیار کرنے والے ہیں سب پہ آشکارا ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں ہم فاطمہ کے نوکر ہیں پوچھا جب کسی نے بھی کیا تیرا تعارف ہے پوچھا جب کسی نے بھی کیا تیرا تعارف ہے دل وہی پکارا ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں ہم فاطمہ کے نوکر ہیں اور چلے چہنم میں لب کو کیوں گوارا ہے لب کو کیوں گوارا ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں فاطمہ کے نوکر نظر اگرе ہم فاطمہ کے نوکر ہیں لب کو کیوں گوارا ہے ہم فاطمہ نظر اگر موسیقی 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 کیوں نہیں آتا اس کی فکر سب کو کرنے چاہیے کیونکہ میرے نفی فرماتے ہیں دو ہی کلمے ہیں زبان پہ بہت ہلکے ہیں وزن میں بہت بارے ہیں اور اللہ کو بہت پیارے ہیں اور وہ ہے سبحان اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بہت ہو جانا کہیں کہیں جو سبحان اللہ تعالیٰ پی بی پاک کی بارگاہ میں شاہدی نے کہہ دیا ورنہ میں نے کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ مہمان کافی ہیں اور سب میرے اپنے بھائی ہیں میں نے سب کو ٹیر دینا لیکن چھاہیے کا حکم ہے تو سنئے کہ کتنی بلندیوں پہ ہیں ایوان فاطمہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ حاصل کہا دماغ کو ارفان فاطمہ خلتے بغی ہے نقشعی امکان فاطمہ کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ حسنین جب ہوں سبت اور ریحان فاطمہ کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی شاید ابھی کچھ اور ہو فرمان فاطمہ پاگے نحس پر مجھے روکے کا کیوں کوئی محسن ہوں گے غلام غلامان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہیں ایوان فاطمہ تو بکن خیر الانام زہرا عظیم تیرا مقام زہرا جو ہے عقیدت گزار میرا اس میں دوز حرام زہرا پڑے قیامت میں پیاس جس لب عطا ہو گوسر کا جام زہرا قدام حق بھی پڑے عصید فرشتے پھیجے سلام زہرا تو آئے تو خود رسول اٹھ کر تو آئے تو خود رسول اٹھ کر کرے تیرا احترام زہرا تو آئے تو خود رسول اٹھ کر کرے تیرا احترام زہرا تو ام حسن و حسین و زینب میں تیرے گھر کا غلام زہرا میں تیرے گھر کا غلام زہرا کتنی بلندیوں پہ ہیں ایوان فاطمہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ اور اس شہر میں میرے ساتھ چابل ہو جائے تاکہ شادی کی حقبcream پورا جائے شادی کو بلانے لگا رہا ہوں میری اب حاضر مختصر ہے میں بلکل دو دو تین تین منٹ کو دیکھ کر پڑھ لگا ہوں امام فاطمہ دے امامت فاطمہ دے ونی فاطمہ دے ولایت فاطمہ دی شہید فاطمہ دے شہادت فاطمہ دی سکید فاطمہ دے زیادت فاطمہ دی امین فاطمہ دے امانت فاطمہ دی سخی فاطمہ دے سخاوت فاطمہ دی مرتضای فاطمانی مصطفی فاطمانی خدا فاطمانا خدای فاطمانی کتنی بلدیوں پہ ہے ایوان فاطمہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ندھی ایک پل کی حکومت جزید کی صدیہ حسین کی زمانہ حسین میں درخواست بودار ہوں فخر الساداتی شاہدی کا حکمتہ ورنہ میں نے شاہدی کو بلا لیا تھا فخر السادات عزت مابواندر جناب سید عزر حسین شاہ صاحب قاسمی آپ بارگاہ رسالت میں اپنی حادری پیش فرمائیں گے باپ دیکھ رہے ملک شوکر محمود آوان صاحب سید عزر حسین شاہ صاحب قاسمی ان کی حاضری بھی بارگاہ میں ہونی ہے لیکن سید عزر حسین شاہ صاحب لاکو کرو درود حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے صدقے سے آپ کے بچوں پیارے شہزادیں لادلے بچوں جن کو آج جو ہم جمعہ پڑھتے ہیں جو جمعہ بھی پڑھتے ہیں تو جمعہ میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ جو وقف کیا جاتا ہے وہ بھی نوازوں کی یاد میں کیا جاتا ہے ان نوازوں کی یاد میں جناب موطرم عزر مارج جنہیں پپی صاحب نے آپ کے علیہ خانہ نے بہت خوبصورت ہر سال کی طرح یہ محفل کا علاقات کیا دعا ہے اللہ رب العزر ان معافل کی صدقے ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے اور اللہ پاک شہزادوں کا صدقہ ہماری قبر اور آخرت اللہ پاک اچھی فرمائے محفل زوک و شوک کے ساتھ طبجوں کے ساتھ ایک مرتبہ سارے بلند آواز سے حقیقت سے دور پاک پیش کر لیجئے سلالہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وہ سلم علیہ کا یا حبی بلوہ سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ وہ سلم علیہ کا یا حبی بلوہ مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت ہی نہیں مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت ہی نہیں مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ میرے آقا ہے میرے آقا ہے لوگ میرے آقا ہے میری بات بنانے والے میرے آقا ہے میرے آقا ہے میرے آقا ہے میری بات بنانے والے اور کہہ گئے کربلا والے آج کے دن کہہ گئے ابنِ علی سمیل یزیدو ہم ہیں کہہ گئے ابنِ علی سنے لو یزیدو ہم ہیں کہ سلم کے آگے سلم کے آگے کبھی سر نہ چھکانے والے سلم کے آگے سلم کے آگے کبھی سر نہ چھکانے والے اور سلم کے آگے کبھی سر نہ چھکانے والے اور جن کی آگے میں فیل سجاہتر بیٹھے ہیں کون ہے آلی محمد کی علاوہ آسف کون ہے آلی محمد کی علاوہ آسف کون ہے محمد کون ہے آلی محمد کے علاوہ آسف کون ہے دین کی راہ میں دین کی راہ میں سر اپیدہ کتانے والے دین کی راہ میں سر اپیدہ کتانے والے دین کی راہ میں سر اپیدہ نہ کتانے والے سر کتانے والے سر کتانے والے کی بارگاہ میں ملتہ واسے پڑے سلاللہ علیہ بیان یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ یہ شیر بڑا سننے والا ہے میں خوش نصید ہوں امام کی آدمی محفظ سجا کر گئے ہیں میں خوش نصید ہوں میرا امام افضل ہے میں خوش نصید ہوں میرا امام افضل ہے میرے امام کا ہر ایک غلام افضل ہے میرے امام کا ہر ایک غلام افضل ہے میرے امام میرے امام مرکہ مقام افزل ہے اور غمِ حسین بنانا غمِ حسین بنانا نبی سے ہے صحابت یہ سیدہ سے ہے صحابت پھر سنئے نبی سے ہے صحابت یہ سیدہ سے ہے صحابت علی سے ہے صحابت یہ غم فقیروں کی لوگو یہ غم فقیروں کی خوراک ہے ارے ناسکے یہ بات خوا جائے ہندولی سے صحابت ہے یہ بات خوا جائے ہندولی سے صحابت ہے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا ہاں فقیر ہوں یہ آپ کے قریبی گجر خان کے ایک مجزوب ہے میں ایک کو مجزوب کہتا ہوں اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے نہیں جائے اور اللہ اُن کے اور دراجات بلند فرمائے آج کی رات کے ساتھ وہ مجزوب لکھتے کیا ہے بلال رشید نام ہے امکا یہ گجر خان سے کیا کہتے ہیں حقیر ہوں ناکلنگ حسین والا ہو حقیر ہو ناکلنگ حسین والا ہو حقیر ہو ناکلنگ حسین والا ہو موسیقی مجھے غدیر کی خوشب ملی ہے مادر سے وہ اپنی بے جان بتا رہے ہیں اپنا نصر بتا رہے ہیں پاکیزہ نصر مجھے غدیر کی خوشب ملی ہے مادر سے مجھے غدیر کی خوشب ملی ہے مادر سے ہے میرا پیشوہ ہے مہے ہے میرا پیشوہ ہے مہے ہسین اللہ نہ ہو نہ رہے ہیں مہے ہے میرا پیشوہ ہے مہے ہے میرا پیشوہ ہے مہے ہسین اللہ ہوں ہے میرا پیشوہ ہے مہے ہسین اللہ اور پیشوہ ہے مہے 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 ہسین اللہ ہسین اللہ فکیر کہتا ہے خنا کی قسم بڑا ہے میرا مکدر بڑا ہے میرا مکدر بڑا ہے مہے 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 ہسین اللہ ہسین اللہ تو اسی نے علماء کرو میں غوث پاگنا تو بھی ہوں آخری شیئر میں غوث پاگنا تو بھی ہوں مان ربوں کا میں غوث پاگنا تو بھی ہوں مان دینوں کا ہے میں غوث ہو کیونکہ غوث پاگ نہیں فنا ہے اس کرنایا مان کنتا تکورو فی حقی آزر رجل گر نسبت نہیں ہے اس آپ نے نسبتا مانے میں دیا حنا پیان پتیس آپ نے کہا رہا ہے سلام مجھے سے سلام مجھے سے نہ پوچھا کوئی فریشتوں میں سلام مجھ سے نہ پوچھا کوئی فریشتوں میں ارے کیوں کھا میرے لب پی مقر کھا میرے لب پی مقر موسیقی سلام مکر مہترم جناب سید عزر حسین شاہ صاحب بارگاہیں امام علی مقاب میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے مہترم جناب سید عزر حسین شاہ صاحب بارگاہیں امام علی مقاب میں اپنی عزر حسین شاہ صاحب بارگاہیں مہترم جناب سید 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 عزر حسین شاہ صاحب بارگاہیں مہترم جناب محمد سید عزر حسین شاہ صاحب بارگاہیں مہترم جناب سید عزر حسین شاہ صاحب بارگاہیں مہترم جناب سید عزر حسین شاہ صاحب بارگاہیں مہترم جناب محمد سید عزر حسین شاہ صاحب بارگاہیں مہترم جناب محمد سید عزر حسین شاہ صاحب بارگاہیں رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّهُ میرے ٹائم صرف پائیں گے یہ تک یاد ہے انشاءاللہ میں اسے ٹائم پر کرنا ایک دفعہ پھر دوسرے پاک پڑے ساتھ اللہ علیہ کہ یا یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ کہ یا حَبِبَ اللَّهُ مِلے جی جنت پیئے گا کون سر قبر میں اس کو بھی چین ہوگا نماز اسے کی قبول ہوگی جس کے دل میں حُسین ہوگا نماز اسے کی نماز اسے کی قبول ہوگی جس کے دل میں حُسین ہوگا ہاں 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 آغم شپیر آ سینے لگا لگا کر چھو ملوں کر بلا کی خاک کو آنسوں بلا کر چھو ملوں بلا ہاں آنسوں بلا کر چھو ملوں آن میرے اصغر سزا لاتیں تھی صغرہ رات دل آن مرے اصغر سزا لاتیں تھی دیتی تھی سگرہ رات دل آ تیری راہوں کو میں پلکیں پچھا کر جو ملوں آ تیری راہوں کو میں پلکیں پچھا کر جو ملوں انساء اللہ میرا ٹیم حنفیبا اس وقت میں دو تین چھیری اور پیش کرنے کہ یوں مخاطب لا شائع اکبر سے تھے ابن علی یوں مخاطب لا شائع اکبر سے تھے ابن علی اٹھا میرے بیٹے تجھے دل میں بٹھا کر جو ملوں اٹھا میرے بیٹے تجھے دل میں بٹھا کر جو ملوں جب چلے میدان کو تجھے سہر سجا کر جو ملوں سالا میں فالتو کوئی شیر پڑھنا آخری شیر پڑھا اجازت روک کر آنو محمد کو یہ زینب نے کہا آخر پارسی نے پڑھ لٹا کر محمد سلیم جشدی صاحب بڑی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے بڑے عرصے کے بعد ان سے ملقات ہوئی ہیں بڑے خوبصورت صناخان ہیں اسی دوران جہلم سے میرے آقا کے بارو صناخان بہترم جناب سلطان حدیق الرحمان صاحب رونہ کے بزن ہوئے میں اس بانوں کی جانب سے میں آپ کو کچھ شاملیت کہتا ہوں اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سامنے محترم بس اگلے صناخان کی طرف پڑھتے ہیں آپ سب اہلِ علم ہیں فکر و دانش رکھنے والے ہیں پڑے لکھیں حضرات سارے سیرت میں ایک بات ملتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حیات میں عجرِ اسود کو تیرہ بار جمعہ اب ایک دفعہ آپ کہہ دو تاکہ مجھے تھوڑی سی سکون سا ہو جائے کہ آپ سن رہے ہیں کتنی بار جمعہ نہیں آواز آئی کتنی بار تیرہ بار جمعہ اختلاف ہو سکتا ہے تاریخی بات ہے لیکن زیادہ کل اتفاق اس بات پر ہے کہ تیرہ بار جمعہ ہے میرے نبی کی حدیث یہ ہے کہ جس شخص نے حجرِ اسود کو ایک بار جمعہ ہوگا سلام کیا ہوگا استلام کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ دوارک و تعالی حجرِ اسود کو زمان عطا فرمائے گا وہاں حجرِ اسود انسانوں کے چمعہ غفیر میں سے اس اس بندے کو پہچانے گا جس نے اسے چمعہ ہوگا اور اس کی شفاعت کرے گا یہ میرے نبی کی حدیث ہے اب میری بات جو اگلی ہے اس پر آپ نے مجھے سبحان اللہ سنانی ہے میرے نبی نے تیرہ بار چمعہ حجرِ اسود کو کتنی بار تیرہ بار لکھ بھی لیا دیکھ بھی لیا اندازہ بھی نہ ہوگیا سب کچھ ہوگیا گن لیا لیکن نہ کوئی گن سکا نہ کوئی لکھ سکا نہ کوئی اندازہ لگا سکا کہ میرے نبی نے حسین کو کتنی بار چمعہ حسین کو کتنی بار چمعہ جس پتھر کو میرا نبی تیرہ بار چمعہ وہ اپنے چومنے والوں کی شفاعت کرے گا اور جس کو جس حسین کو میرا نبی بار بار چمعہ بے شمار چمعہ بے شمار بار چمعہ لگا تار چمعہ وہ بھی جمیناً اپنے بناموں کی شفاعت کرے گا ذرا کہہ دوسرہ سبحان اللہ یہ آپ جو بیٹھ ہیں انشاءالتہ ہے اس کی رات رائے جنائے کر نہیں جائے گی یہ رات ہوا ہے جو مولا حسین نے سب گھر والوں نے عبادت میں گزاری ہے ہم کی ذکرِ حسین میں گزار رہے اور ذکرِ حسین کی عبادت ہے سامی محترم آئیے اگلے سنا خان کی طرف جاتے ہیں اور جو میں ایک شیر پڑھنے لگا ہوں کہ نہیں ہے تمہیں حق کی سوچو رسول اکرم کا ذہن کیا ہے نہیں تمہیں حق کی سوچو رسول اکرم کا ذہن کیا ہے ہماری کمتی میں حق علی ہے یہ ہم سے پوچھو حسین کیا ہے ذرا کہے دونے زمان اللہ اب پھرئی سی آواز آئے یہ ہم سے پوچھو حسین کیا ہے جو کلام ایک بائی نے کہا ہو سنانے لگا ہو خنوس کی روشنائی دے کر بدیدہ اتر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورک ورک پر حسین لکھنا کشید کر گلاب کا رس فضا میں پہ ہم چھڑکنا اس کو پھر اس سنہری فضا میں تم روشنی کا پہ کر حسین لکھنا حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا پھر اس کو لکھنا پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا کہ جو بھی اب تک لکھا ہے تم نے جو بھی اب تک لکھا ہے تم نے تم اس کا محور حسین لکھنا تم اس کا محور حسین لکھنا وہ برچیاں وہ جمکتا خنجر وہ تپتا زہرہ پکارتے ہیں وہ بچیاں وہ چمکتا خنجر وہ دپتا سہرہ پکارتے ہیں تم ایسا کرنا کہ کربدا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا اگر کتابت کا شمک ہو تو کتاب سمر و رضا براہت جہاں شہیدوں کے نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا جہاں شہیدوں کے نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا ازل تو لے کے ابد دن تک خدا دے بدیاں دے لین ہکے سفون ہکے جنون ہکے تے رنج راہت جین ہکے علی دے اسم گرامی دے اندر جہاں کریے تے عین ہکے خدا دے ساری خدای دے اندر جزید بوتن حسین ہکے حسین ہکے جزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے حسین اس میں ہتے کر بنا بناتا ہے حسین آج بھی بنت جزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوچ سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے اب ایک دفعہ کہہ دیں افضل ہے کن جہاں میں گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نتھی ایک پل کی حکومت جزید کی صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا میں درخواست بزار ہوں جنہیں اللہ نے بہت تھوڑے عقصے میں بڑی عزتوں سے نوازا بڑی شہرتوں سے نوازا پوری دنیا اسلام سے واقع ہے میرے نبی کمنات کے صدق میں اللہ نے بڑی عزتیں سے عزتوں سے نوازا ہے بہتر جناب سلطان عطیق الرحمن صاحب آپ تشریف آتے ہیں اور بارگاہی امام عالی مقام میں اپنی عقیدتیں پیش فرمائیں گے تھوڑا کوشش کریں کریم کریم ہو جائے میں دیکھ رہا ہوں کچھ دوست کھڑے بھی ہیں شاید اس وجہ سے کہ ان کو جگہ نہیں مردی درہ کریم ہو جائے تاکہ ان کو بھی جگہ بیٹھنے کی مردی تھوڑا کے تھوڑا کے دو جو تر جناب سلطان عطیق الرحمن صاحب نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری شہدائی کربلا شہدائی کربلا زندہ مائی کے قول دیجے مائی کے قول دیجے بھائی بھائی پرشانی کو اللہ دور فرمائے اور آج نو محورب کا دن ہے کچھ قسمت وہ لوگ ہیں وہ جگہ ہیں جہاں پر امام حسین کا ذکر ہے حسینی ہی حسین کا ذکر کر رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کھانا قبول و موضوع فرمائے میرے پڑے بیارے بھائی 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 خوبصورت محفل کا تمام کیا بڑے پیارے بھائی ساکر بھائی روال پیڑی سے آئیں اللہ پاک آپ کھانا اپنی بھائی میں کبول و مذہر فرمائے کہ مہور بھائی اپنا پٹوار رہت ساونڈ اللہ پاک آپ کو دن دونی رات تب نیترکیتا فرمائے بس میں زیادہ لانگ ٹائم کبھی لیتا نہیں مخصر ہی ہوتا ہوں کوشش ہوتی ہے جو خوبصورتی مختصر میں ہوتی ہے وہ لانگ ٹائم میں نہیں ہوتی ہے تو بلکل مخصر ٹائم میں رہ کر اپنی حاضری مکمل کرنی ہے تمام ازاد بل کے دروش سے پڑھیں کوئی زمان بھی خموش طرح ہے مخصر ٹائم میں رہ کرنے سلالہ علیہ کا یاد رسول اللہ مخصر ٹائم میں رہ کرنے سلالہ علیہ کا یاد حبی بللہ کیا خوب تیرا گھر ہے کیا خوب تیرا گھر ہے داماد علی تیرے زہرہ تیری دکھر ہے داماد علی تیرے زہرہ تیری دکھر ہے حسنین نیار ہے حسنین نیار ہے فرمایا محمد نے یہ مجھ جان سے پیار ہے فرمایا محمد نے یہ مجھ جان سے پیار ہے میاں صاحب کہنے کہ میں آل اولاد میں آل اولاد تیری دا منگتا تھے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جلانی سارے حاضر کا صدقہ تو یہ ملنے بڑھیں گے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ صلی اللہ علیکہ صلی اللہ علیکہ صلی اللہ علیکہ مدر بھئی اکلام میں دو شہر ایسے ہیں کہ میرے پاس آج تک زندگی میں اتنے بڑے شہر نہیں پڑے ملے ان شہروں کے لئے میں نے اکلام شروع کیا ہے آ جہاں نظر محمد کا درود پڑھ کے سویا کرو مدر بھئی یہ سوچ کے پڑھا کرو کبھی کبھی فرشتہ جا کے بتاتے ہیں کہ فلاہ بند نے یا رسول اللہ دروش ہی لے جا پڑھ اور جو میں کبھی خود سمات فرماتے ہیں تو یہ سوچ کے پڑھا کرو کہ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھیر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھیر جاتا ہے تو وہاں اپنا تو اپنا کیا دیکانہ ٹھیر جاتا ہے سام کہیں گے محمد کا نشانہ ٹھیر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا کیا دیکانہ ٹھیر جاتا ہے اور گواہی دے رکی ہیں مس 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 سدہ نبوی بھیوارے ہاں یہ جو بیٹھے ہیں برانڈے میں ایک شہر میں نے آپ کو دےنا ہے گوجر خان وہ شہر ہے انگلینڈو یا پاکستان یا کوئی انٹرویو ہوتا ہے ٹی وی میں تو کہتے ہیں سب سے چوکی محمد کی تو مل دیئے تو میں کہنا ہے گوجر خان تو مل دیئے بولی بھی مٹھی تا لوگ بھی مٹھے اب اس شہر میں کتنی محبت ملے گی ذرا آئیں دیکھیں جب امام حسیم بچپن میں میں نے نبی سجدہ میں جاتے تھی تو ان کے کندوں میں بیٹھتے تھے سب کو پتا ہے مدربائی اس بات کو ذہن میں رکھے شونے ہیں کہ گواہی دے رہی ہے مسجدہ جیتے نبی کی دیواریں کہ نواسا ہو جو کندوں پر تو نانا ٹھیر جاتا ہے نواسا ہو جو کندوں پر تو نانا نانا ٹھیر جاتا ہے نواسا ہو جو کندوں پر تو نانا ٹھیر جاتا ہے مدربائی یہ بہت زیادہ تھک گے لیکن عشق مصطفیٰ یا عشق عالی بیعت ہوگا ہوا ہے تجھری بیٹھیں ضرور بولیں گے جہاں حق کو بچانا ہو جہاں پاتل گرانا ہو جہاں حق کو بچانا ہو جہاں پاتل گرانا ہو وہاں میرے محمد کا گرانا ٹھیر جاتا ہے وہاں میرے گرانا ٹھیر جاتا ہے وہاں میرے محمد کا گرانا ٹھیر جاتا ہے وہاں میرے محمد کا جہاں پاتل گرانا ٹھیر جاتا ہے ہے کوئی نقش بندی بیتھاوا نقش بندی بیتھاوا مدربائی تو توفہ نے لے قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ غار سور میں جا کر ابو وقت اور میرے نبی چالی دن قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ غار سور میں جا کر زمانے بل کے یاروں کا شارانہ ٹھیر جاتا ہے زمانے بل کے یاروں کا شارانہ ٹھیر جاتا ہے وہ پتہ اللہ کھوئی کھو رہتا ہے زمانے بل کے یاروں کا شارانہ ٹھیر جاتا ہے ہے تو موضوع نہیں ہے موضوع سیانٹ میں شیر ہے لیکن شیر نہیں دیتا ہوں کیونکہ شیر بڑا بڑا ہے بھائی آپ پڑی موپس ہی سن رہے ہوں بھائی زوگ والا جو ہوتا ہے میری آنکھوں میں نظر آ جاتا ہے جو ساری لاتا ہوتا ہے شیر بہت بڑا ہے جب شبے مراج کو میرے نبی اوپر گئے تو چھے سال بعد کتنا سال واپس آئے لیکن کنڈی آز بھی تھی شیر کہتا ہے کہ شبے میں راج میرے آتا بیٹھ کے تھے جب سواری تر تو پھر واپس پلٹنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے تو پھر واپس پلٹنے تک زمانہ ٹھہر جاتا نے ایسا ہے سال ہے بزگت کے لیے موضوع نہیں ہے لیکن میرا دلکھا رہا ہے جو سننیں بہتہ ہیں ضرور بولے گا کہ تouble بھی کرکی ان کا جرچا اپنے تلو چلکاو اس کاروں لوکاو اچھے میں اچھا نبی کا جلدہ ہر گھر میں لہرہ پکارو یا رسول اللہ یار حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یار حبیب اللہ تو بکرنے ان کا چرچا اپنے دل چمتاؤ اچھے میں اچھا نبی کا جلدہ ہر گھر میں لہرہ پکارو یا رسول اللہ یار حبیب اللہ کیوں پکارو یا رسول اللہ کیوں پکارو یا رسول اللہ کیونکہ یار حبیب اللہ کہ نارے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کس کو ہے ہم کھٹھائے یا رسول اللہ کی نارے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کی نارے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا پیڑا پاک پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ امام حسن اور امام حسین کی بات کرنے لگئے اللہ کے لئے ہاتھ اچھا کے کہنا میرے ساتھ تیری نسلے پاک اے بچا بچا 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 تو ہے اہل نور تیرا سبح کرانا دو پکارو یا رسول اللہ آہ یا حبیب اللہ میں نیوہ میرا مرشد اچا اچھے اپے سنگلائی یہ بھی آلِ بیت کی بات کرو ہے آلِ بیت کی بات ہمارے پیر وہی ہے کہ یا آہ کہ میں نیوہ میرا مرشد اچھا اچھے اپے سنگلائی افضال بھائی نے مجھے کہہ دیئے کان میں اور جو بات کہی ہے وہ بڑی پیاری بات کہی ہے تو میں اس بات کو لے کر آگے چلنے لگا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے ساکر بھائی اتنی پیاری بات کرنے لگا ہوں ہر حسین ہی بولے گا ہاں حسین کو حسین مان لو حسین بن حسین مان لو وہ جنا سمجھ ہے حسین تہاں بچھائے گا حسین کو حسین مان لو حسین پیاری بھائی اتنی پیاری بات کرنے لگا ہوں خود موینو دین نے کہا مدر بھائی کوچ گئے خود موینو دین نے کہا خود موینو دین نے کہا حسین کو حسین مان لو حسین بھائی اتنی پیاری بات کرنے لگا ہوں نہیں پتا لگ رہا کہ میں گجر خان میں کھڑا ہوں اللہ کی قسم نہیں پتا لگ رہا یا تو حسین کے بیٹھے ہو تھکے ہو تو یا کنی اور بات ہے اور میرے صاحب کو آپ اٹھا کے حسین کو حسین مان لو عمین بن عمین مان لو سیخہ ہوتے مکڑ پکوڑو اے دا دا یو خاک میں تے بچڑے دے کے دین بچانا میرے مولا حسین لڈاکا میں تے ہوتی قوت اے زور نہ دایا بیٹھے من رزائی پانی باج پیا سے پر گے اور دین دنیدیں سائیں سارے آپ کھڑیں گے سین کو بھی دین مان لو حسین بن حسین مان لو ہر نبی کا ناز ہے حسین کیا بات کر گئے ہوں میں ہر نبی کا ناز ہے حسین سارے آپ سے بھائی ہر نبی کا ناز ہے حسین ہر نبی کا ناز ہے حسین فخر مرسلین مان لو حسین بن حسین مان لو مان لو فخر مرسلین مان لو یہ تو حدیث سنی ہے یہ تو حدیث ہر بچے نے سنی ہے ویسے ہم حدیث نے کام سنتے ہیں گانا لگا ہو تو ہر بندہ بتائے گا کون سی فلم کیا گانا کس نے ہے گایا کس نے ہے پروڈکشن کس کی ہے کاس کس کی ہے کمپوزیشن کس کی ہے سارے بتا دیں گے ابھی میں یہاں گا تو نہیں سکتا کر میں کوئی گانا بولوں نہ انڈیا کا سب کو بتاؤ گا کون سی فلم کیا لیکن میں کوئی حدیث بتاؤں یا کوئی قرآن کی اہل بتاؤں تو کسی کو شاید ہی کم بتاؤ گا ہم یہ مسلمان ہیں تو اقبال کہتا تھا ہم وہ مسلمان ہیں کہ کہتی ہے زبان تھک کی شرماتے خود کو مسلمان کہتے کہتے اب یہ بہت بڑی حدیث ہے جنت کے شہزادے حسن و حسین ہیں جنتوں کے شہزادے جنت کے شہزادے حسن و حسین ہیں تو شاید نے کیا کہا اللہ کرے بعد آپ کو ملچے مجھے جلب تک دعا دیں گے میں آپ کی دعا لے کے جاؤں گا حاکم حاکم وہ ساری جنتیں حاکم وہ ساری جنتیں حسین کی زمین مان لو امین بن امین مان لو حاکم وہ ساری جنتیں حاکم وہ ساری جنتیں حاکم وہ ساری جنتیں حسین کی زمین مان لو امین بن امین مان لو حاکم وہ ساری جنتیں حاکم وہ ساری جنتیں حسین کی زمین مان لو علم ایک مکان ہے اگر علم ایک مکان ہے اگر علم ایک مکان ہے اگر حسین کو مکین مان لو جسے نصیب نہیں تھے اُبِ اَحْلِ بَابِ رَسُولَ سوالی اُس پر یہ شہر میں نے پڑا ایک صادات تھے اہلِ تشجیر تھے انہوں نے میرا مات تھا چمم اتنا بڑا شہر پڑھ گئے ہو یہ مجھے نکلے ساتھ رمضان پرسپیشن تک سلطان بیٹا یاد رہے گا شہر کیا تھا کسی نے پوچھا نمان بھئی سلامت رہے زوک پھلا ہم ڈھوکے ہوتے ہیں جسے نصیب نقی ہے اُبِ اَحْلِ بَابِ رَسُولَ جسے نصیب نقی ہے اُبِ اَحْلِ بَابِ رَسُولَ اُبِ اَحْلِ بَابِ رَسُولَ کہاً لَا الٰہ اِلللہ الَّلَا اللہ خلال کہاں جہاں حُسین وحل حسین آج بھی زندہ ہے اور رہیں گے جب تک زمان باقی انشاءاللہ رہیں گے حسین آج بھی زندہ ہے اور رہیں گے جب تک زمان باقی حسین آج بھی زندہ ہے اور رہیں گے جب تک زمان باقی پر کہا یزید کہا لا الہ الا اللہ اولا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں اولا الہ الا اللہ اولا الہ الا اللہ رسول اللہ آخر میں میاں سب کے کلام سے پہلے میں نے ایک کلام پیش کرنا ہے اس کے بعدیں چلا کیونکہ نبی کے گھر کی بات کرنی ہے تو بھائی نے کہتا شجرے کے ایک شیر پڑھ دینا تو میں وہ پڑھتا ہوں سوڑا تیرا شجرہ سوڑا تیرا شجرہ